جی ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ برکات اسے سابر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو آج میں نے یہ سپیشل توفور لائم پاسٹر بنائیا ہے سپیشل فور سنجے مصرہ صاحب کے لیے تو یہ بہت ان کو پسند ہے اور یہ ویجٹیرین ہے تو آپ بھی ٹرائے کریں تینک ویری مچ جی ناظرین یہ سب چیزیں میں ڈالوں گا پاسٹے میں تو یہ آپ دیکھنے یہ میرے پاس ایک پیکٹ پاسٹے کا ہے تو ایک کپ میں نے کٹا ہے سلانٹرو لیوز دنیا اور یہ نیمو گارنش کے لیے ہے راوالہ میں نے کٹا ہے اور دیر کپ کریم چاہیے اس کے لیے اور یہ دو ٹیبل سپونگ فریش لیمن جو اس ہے اور ایک کپ جو ہے یہ ہے ویجٹیبل سٹوک جو ہوتا ہے سبزیوں کی یقنی ہے کیونکہ یہ میں ویجٹیبل کھانا بنا رہا ہوں تو اس کے لیے سب کچھ ویجٹیبل چاہیے ہوتا تو یہ ویجٹیبل سٹوک ہے وہ میں نے کیوب سے بنایا ٹھیک ہے اور یہ میرے پاس دو ٹیبل سپونگ گارلک ہے اور یہ ہے جل پینو چیلی میں نے بریگ بری کٹی ہے تو یہ ہے جی ہری آ ساری سملا مرچ تین کلر کی ہیں ہری لال پیلی اور یہ ایک لال رنگ کا پیاس کٹا ہے لنبا لنبا تو یہ میرے پاس ہے توفو تو یہ توفو جو صاحب ہیں یہ توفو کے نام سے پاسٹا بن رہا ہے توفو لائم توفو لائم پاسٹا ٹیت ہو گیا تو یہ سب چیزیں ہیں جی تو اب یہ ہم شروع کرتے ہیں توفو کی نام سے ہے توفو لائم پاسٹا اور یہ رہ گیا تھا ایک بڑا چار کپ میرے پاس سویا سوس ہے ٹھیک ہے اب میں یہ توفو کو پرائے کروں گا تھوڑے سے پیل میں یہ میں پرائے کر رہا ہوں ایک سائٹ ہو جائے دوسری سائٹ سے کرتے ہیں میں نے دوسری سائٹ سے کر دیا توفو ہمارا ریڈی ہونے والا ہے یہ ہمارا ریڈی ہو گیا توفو پرائے ہو گیا توفو میں نے نکال لیا ہے یہ پرسٹا فرائے میں ایسا ہو گیا ڈائٹ گولڈن یہ مجھے کوئی سو گرہ مکھن چاہیے ہوگا شروع کرتے ہیں ہم لوگ میں نے مکھن ڈال دیا اس میں اس میں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے گارلک یہ گارلک ڈال دیا اس میں یہ ناظرینی گارلک ہو رہا ہے ہمارا اس کے ساتھ ہی ہم لوگ ڈال دیں گے جل پینو چلی کٹی ہوئی ٹھیک ہے اس کے ہم تھوڑا سا بھونیں گے تاکہ اس کی تھوڑی سی ڈالکٹس مل بھی کتم ہو جائے اور یہ چلی بھی تھوڑی سی بن جائے اس کا زیادہ کڑوا ہٹ نہیں رہتی اس کی ہاتھ میں ہم یہ پاسکا بھی گول دیں اس کو کوئی آٹھ من لگیں گے دونے کے لئے اس میں نے تھوڑا سا آئل اور تھوڑا سا نمو ڈال دیا دیکھیں یہ گارلک ابھی کافی ہو گیا اس طرح کا کلر ہو گیا اس کا ہاہائیں دیتار ng니다 نمی ہٹ جہی holا ایسے کڑوا اور وہ ڈال دام ریجٹبل سٹاک خود کرن رایس اور اس کے ساتھ میں ڈال رہا ہوں سلانٹرو لیوز دنیا ٹھیک ہو گئی اس کے ساتھ ہی ہم ڈال رہے ہیں سب کچھ اس طرح زبنگی مرچ اس کو دو ایک منٹ پکانا ہے ہم نے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کرین دو ایک منٹ پکنے کے بعد ہمیں ڈالیں گے پھر ہمارا کسٹو ڈالیں گے جو یہ دو ایک منٹ پک گیا ہے تو اب اس میں میں سویا سوز بھی ایڈ کر رہا ہوں سویا سوز ڈال کے تھوڑا سا منٹ پکا لیا تھوڑا سا ہی ہلا رہا ہے اس کو اس میں ڈال رہے ہیں کریم ڈیڑھ کپ کریم ڈال کے آپ نے اس کو دو تین منٹ پکانا ہے تو بس یہ ریڈی ہے اس کے بعد ہم نے اس میں پاسٹا ڈال لیں پاسٹا بھی بل رہا ہے ہمارا تو یہ سمجھلو کہ اب کھا تھانا ریڈی ہے توفو لائن پاسٹا بہری بہری ایزی آپ کے سامنے بنایا ہے جب دو تین منٹ پک گیا رین ڈال کے تو اب اس میں میں توفو ایڈ کر رہا ہوں کیونکہ یہ جن بھی زیادہ ڈالنا جیسی لی منٹ ڈالنا پہلے اب ڈال رہے ہیں اب ہمارا صرف فائنل رہا ہے ہم نے صرف یہ پاسٹا ساتھ ڈالنے گوائل ہو جائے تو ہمارا پاسٹا ہنیا والا ہے ہمارا سٹان چاہیے اس کو بھی یہ ناظرین یہ بھی ہمارا ریڈی ہے اور ہمارا پاسٹا بھی ہو گیا تو یہ دس منٹ میں ہو گیا میں اس کو چان لیا اب ہم اس کو ایڈ کر دیا اس کے اندر اب اس کو اچھ طرح مکس کرنے ہم نے یہ میں نے اس میں پاسٹا ڈال دیا اب ہم اس کو مکس کر رہے ہیں یہ بڑا مزے کا جوسی ٹائپ ہوتا ہے آپ بھی ٹائپ کریں انجوائے کریں بس اس کی اب گارنش رہے گی جی ناظرین آپ کا پاسٹا ریڈی ہے بلکل تو اس کے بعد ہم اس کے اپن نیمگو کی کارنش کریں گے اور تھوڑا سا اس پہ سلانٹرو لیز ڈالیں گے تو یہ ہمارا پاسٹا ریڈی ہو گیا تو فو لائم پاسٹا تو اس کے بعد ہمارے پاسٹا ریڈی ہو گیا یہی تو ناظرین ہمارا پاسٹا ہو گیا گارنش کر دیا تھوڑی سے نمو ڈال دیا اب ہم نے کٹ کے ہرے ہولے تو تو رسال پرنٹران دیا اس پیٹران لیوز اس طرح ہمارا پاسٹا اکنام ریڈی ہو گیا انجوے کریں